موسیقی جی اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں آنچ نیوز اور میں ہوں عتیق مغل اور آج ہم موجود ہیں لاہور میں داتا علی اجویری داتا نگر میں داتا صاحب کے مزار کے اندر جہاں پر کے نو سو اٹھتر ویں ارس کی تقریبات کا آغاز جو ہے وہ بقاعدہ طور پر کر دیا گیا ہے ملک بر میں یہاں سے لاکھوں کی تعداد میں ظاہرین یہاں پر آتے ہیں جو کہ اپنی حاضری یہاں پر داتا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ہر کسی کے آنے کا انداز اپنا ہے کوئی یہاں پر ڈول کی تھاپ پر دمال ڈالتا ہوا آتا ہے تو کوئی یہاں پر نعرہ تکبیر لگائیتے ہوئے آتا ہے اور کوئی یہاں پر کوالیاں لگا کے سائیکلوں سے دور دراز کے علاقے سے جو سینکڑو کلومیٹر کا سفر تیہ کرتے ہوئے آتا ہے یہاں پر اس وقت میرے ساتھ داتا دربار کے کچھ گداغر بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں یہ کب سے یہاں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں اور ان کا کیا کہنا ہے اچھا مجھے بتائیے گا کتنے عرصے سے آپ یہاں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں اور یہاں پر جو فیض جاری ہوا ہے داتا صاحب کا اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ نا میں نے چالیس سال ہو گئے نا لیکن میرے کیسا کام سی کسی ولی کو نہیں ہویا اور داتا صاحب کو لویا ایسا کام ہے کہ میری آخرت سواری گئی اچھا مجھے یہ بتائیں بابا جی یہاں پر جب عرص کی تقریبات منائی جاتی ہیں تین روز تک کتنی تعداد میں یہاں پر ظاہرین آتے ہیں کتنے لوگ ہوں گے گندازے کے مطابق یہاں پر ذکر و اذکار کیا جاتا ہے تلافت کلام پاک کی جاتی ہے یہاں پر قرآن پاک پڑا جاتا ہے تو کیا کہیں گے اس حوالے سے جو لوگ آتے ہیں ان کی عقیدت کا کیا ذریعہ کیا طریقہ ہے لوگ بہت بہت دور سے آتے ہیں لندن ادھر بہت بہت دور سے آن کے اپنی عمراتیں لے جاتے ہیں جی بلکل یہاں پر یہ جو مجاور گدہ گر مجود تھے ان کا کہنا تھا کہ دور دراز سے لوگ یہاں پر اپنی منتیں اور مرادیں پوری کرنے کے لئے آتے ہیں اور بھی شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی جانب چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا کہنا اچھا بھئی بتائیے گا آپ زلہ لہور سے ہی ہیں یا کسی اور زلہ سے آئے ہیں اور یہاں پر جو تبرکات تقسیم کیا جا رہے ہیں لنگرو نیاز کا سلسلہ جاری ہے کیا یہ ارس سے ہٹ کے بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں یا صرف ارس پہ ہی اتنا جم گٹھا ہے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں اس علاقے سے ہی ہوں میرا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے ہے اور بابا جی سے دربار سے یہ نسبت ہے کہ میرے نانا جی پچھلے چالیس سال سے یہاں پر ترابیاں پڑھاتے ہیں اور میرے دادا جی یہاں سے ہم پچھلے چالیس سال سے بابا جی کی خدمت کر رہے ہیں تو اس دربار میں یہ جو لہر بہر ہے یہ جو لنگر ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے چوبیس گھنٹے جب بھی آپ آئیں جب بھی آپ آئیں اس جگہ پہ آپ کو یہاں پہ اسی طرح لہر بہر نظر آئے گی جی بلکل یہاں پر شہریوں کا کہنا تھا کہ چوبیس گھنٹے سات دن آپ کسی بھی وقت یہاں پر آئے تو اسی طرح سے لہر بہر ملیں گی بہت سے شہری یہاں پر موجود ہیں جو کہ داتا حضور کے ماننے والے ہیں یہاں پر آتے ہیں اپنی منتیں مرادیں لے کے بھئی آپ بتائیے گا آپ کہاں سے آئے ہیں ہم پتوں کی سے آئے ہیں پڑھانا سے ہم داتا جی کو اسلام کرنے آئے ہیں تو یہاں پر آپ نے کوئی لنگر و نیاز کا جو سلسلہ جائرہی ہے کچھ لنگر وغیرہ بھی کیا ہاں جی کیا ہے تو کیا آپ کیا کہنا چاہیں گے زندہ دلانے لہور کے لیے داتا کی نگری کے لیے اور داتا دربار کے لیے اللہ پاکہ شکر ہے بہت اچھا ہے ماشاء اللہ جنہوں نے دیا ہے اللہ تاندرسی دے انہوں کو داتا صاحب کے آن کے لنگر کیے جائے شہریوں کا کہنا ہے ہم دور دراز کے علاقوں سے یہاں پر آ رہے ہیں لنگر و نیاز بھی کر رہے ہیں بہت سے مختلف قسم کے طرح طرح کہ یہاں پر پکوان اور کھانے جو ہے وہ لنگر و نیاز میں تقسیم کیے جا رہے ہیں یہاں پر جو ہے وہ کوئی یہاں پر نان حلیم کے لنگر جو ہے یہاں پر زائرین میں تقسیم کر رہے ہیں جگہ جگہ پر جو ہے حلوائیوں نے اپنی مٹھائی کی دکانیں سجا رکھی ہیں جو کہ یہاں پر آنے والے زائرین ہے وہ بطور تبرکات یہاں سے جلیبیاں میٹھے پکوڑے اور المشہور قصوری اندرسے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر جو دودھ کی سبیل لگائی جاتی ہے تین دین تک یہاں پر جو چوبیس گھنٹے بینہ کسی وقفے کے دودھ کی سبیل جو ہے اس کا سلسلہ بھی جاری رہتا جہاں پر کے لاکھوں کی تعداد میں جو شہری زائرین جو ملکی اور غیر ملکی یہاں پر آتے ہیں وہ پی کر فیضیاب ہوتے ہیں ایسے صوفی بزرگ ایسے باقدر اور با کردار صوفی بزرگ جن کی شان میں خواجہ مہینو دین چشتی اجمیری اللہ رحمہ نے بھی کہا کہ گنج بکشے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکسارا پیرِ کامل کاملار رہنما اور اسی کے ساتھ جو ہے ہم اپنے پروگرام کا احتتام بھی کرتے ہیں موسیقی